بسم اللہ الرحمن الرحیم جعوید اور فیصل افریدی میں آپ دونوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کیونکہ آپ جب سے ہماری حکومت آئی ہے آپ نے شروع سے ہی ہمیں اس چیز کا احساس دلوایا کہ اگر پاکستان نے انڈسٹرلائز ہونا ہے تو ہمارا جو سب سے بہترین ایلائے ہے وہ چائنہ ہے اور آپ کے جو چائنہ کے ساتھ کنیکشنز تھے اس سے آپ نے میرے ہوتے ہوئے تیسری یہ تیسرا ہے نا آپ نے میں نے اناگریٹ کی آپ تھی جو آپ باہر سے انویسپنٹ لے کے آئے ہیں تو میں آپ کو مبارک بھی دیتا ہوں اور آج چائنیز انڈسٹر ہمارے ساتھ ہیں مجھے بڑی خوشی ہے کہ جو چائنیز انڈسٹر ہیں ان کی جو بیک گراؤنڈ ہے ان کی بیک گراؤنڈ کامس سے ہے یہ میر رہ چکے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں یہ ڈیپلومیٹک کور سے نہیں ہے یہ ڈیویلپنٹ سمجھتے ہیں اور جو پاکستان کا فیوچر ہے اگر کسی ملک سے بھی ہم سیکھ سکتے ہیں وہ ہے چائنہ کیونکہ ان کا جو ڈیویلپنٹ موڈل ہے وہ ہمیں سب زیادہ سوٹ کرتا ہے ان کی پچھلے تیس پینتیس سال میں چائنہ نے جس سپیڈ سے ڈیویلپ کیا ہے اور جو طریقہ ان کا ڈیویلپنٹ کا ہے وہ سب سے زیادہ پاکستانوں سے سیکھ سکتا ہے ان کی ڈیویلپنٹ کا جو موڈل تھا انہوں نے کیسے انڈسٹلائز کیا کیسے سپیشل ایکسپورٹ زونز بنائے باہر سے انویسپنٹ لے کے آئے اور اس انویسپنٹ سے پھر انہوں نے اپنی ایکسپورٹس بڑھائی انہوں نے انسینٹیوائز کیا ان کو اس سے ان کی دولت بڑھی جب ملک کی دولت بڑھی تو انہوں نے جو سب سے دنیا کی تاریخ میں سب سے بڑا کام کیا لوگوں کو غربت سے نکالا یہ جو چائنہ نے ستر کروڑ لوگوں کو پچھلے تیس پینتیس سال میں غربت سے نکالا ہے اس کا کوئی دنیا کی تاریخ میں مثال نہیں ہے اور ہمارے لیے یہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ جو ہماری گورنمنٹ ہے اس کا سارا فوکس ہی ہے کہ ہم نے پاکستان کو ایک فلائی ریاست بنانا ہے ہم نے اپنے لوگوں کو غربت سے نکالنا ہے اور ہم نے یہ نہیں کہ امیر امیر ہوتا جائے اور وہ پھر وہ جو ٹرکل ڈاؤن افیکٹ یہ جو ایک پرانا ایک نیو لبرل تھیری تھی ڈیولپنٹ کی ہم اس میں نہیں بلیو کرتے بلکہ ان کی تھیری میں بلیو کرتے ہیں کہ جب آپ نیچے سے لوگوں کو اوپر اٹھاتے ہیں تو تب اصل میں ڈیولپنٹ ہوتی ہے اور انہوں نے ثابت کی اور دنیا کی میں سب سے تیزی سے آج اگر ایک کوئی ملک آگے بڑھا ہے وہ چائنہ ہے تو ہمیں ان سے صرف یہی نہیں کہ ہم ان سے جو ہم چاہتے ہیں کہ ری لوکیشن ہو چائنیز انڈسٹری کی پاکستان میں سپیشل اکونامک زونز ہم نے بنائے ہیں رشاکی اور تین چار اور جو ہمارے زونز ہیں ہماری پوری کوشش یہ ہے کہ ادھر چائنیز انڈسٹری کو ہم اٹریکٹ کریں ان کو ری لوکیٹ کروائیں اور ادھر سے پھر کوشش کریں کہ وہ پھر ایکسپورٹس بھی یہاں سے کریں پاکستان سے ویٹنام میں جو چائنیز انڈسٹری نے ری لوکیٹ کیا اور جو ایکسپورٹس وہ بہت بڑا ایک ویٹنام کی ایکسپورٹس کا حصہ بن چکا ہے ہمارا جو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری پچھلے پچاس سال سے حکومتوں نے کوشش ہی نہیں کی ایکسپورٹس بڑھانے کی لہٰذا جو ہمارا ہمیں آئی ایم ایف کے پاس کیوں جانا پڑتا ہے کیونکہ ہماری ایم ایف کے پاس جانا پڑتا ہے اور مسلسل کرزے لینے پڑتے ہیں پھر آئی ایم ایف کے پروگرام میں جانا پڑتا ہے پھر اپنی ایکانومی کو سکویز کرنا پڑتا ہے جس کی وجہ سے لوگوں کے اوپر مشکلات آتی ہیں اور یہ جو ہم چاہتے ہیں کہ اب اور انشاءاللہ چائنیز کے ساتھ ہم بیٹھ کے پوری پروگرام کریں گے کیسے ہم اپنی ایکسپورٹ بڑھا سکتے ہیں شروع میں اور اللہ کا شکر ہے پاکستان میں بڑا پوٹینشل ہے ہم جن چیزوں پر کام کر رہے ہیں انشاءاللہ ایک ٹائم لیک کے بعد ہماری ایکسپورٹس بڑھیں گی لیکن شورٹ ٹرم میں ہم چائنیز سے پوری ہلپ لیں گے تو ایک تو انڈسٹری کے اندر دوسری ایگریکلچر پاکستان ایک ایگریکلچر ملک ہے اور یہاں جو ہماری پوڈکٹیوٹی ایگریکلچر کی وہ بدقسمتی سے بہت ہی نیچے ہے اس کے پر کبھی کسی نے توجہ نہیں دی تو چائنیز کے ساتھ ہم مل کے اب ابھی سے پروگرام بنا رہے ہیں کیسے ہم اپنی سیڈ ڈیولپنٹ کر سکتے ہیں کیسے اپنی پوڈکٹیوٹی بڑھا سکتے ہیں ان کے پاس جو ٹیکنیکس ہیں اور جو انہوں نے کی ہیں وہ انشاءاللہ ان سے ہمارا پورا کوپریشن ہے اور سی پیک کا جو اگلا جو اس کا اگلا حصار ہے اس کے اندر ایگریکلچر بھی شامل ہے میں آپ کو جے ڈبلیو اور یہ جو ایم جی کا آپ نے آج یہ کیا ہے کانٹریکٹ کیا ہے ان کے ساتھ اور یہ جو آپ گاڑیاں پروڈیوس انشاءاللہ مارچ میں غالباً آپ کرنا شروع کریں گے تو یہ اس لیے اچھا ہے پاکستان میں کہ اس کے جو ایفیکٹس جائیں گے ساری اکانومی کے اندر آٹومبیل انڈسٹری ایسی ہے جس کی رپل ایفیکٹس ساری اکانومی میں جاتے ہیں صرف ایک ہی نہیں کہ ایک سیکشن گرو کرتا ہے بلکہ روزگار لوگوں کو دیتے ہیں اسے سکل ڈیولپنٹ ہوتی ہے اسے پوری ڈاون ڈی لائن ساری جو کنیکٹڈ انڈسٹریز ہیں جو آٹو پارٹس ہیں سب کچھ ڈیولپ ہوتا ہے تو یہ آپ یہ آپ نے بڑا زبردست کام کیا میں پھر سے مبارک آپ کو دیتا ہوں اور میں یہی امید رکھتا ہوں کہ ہم اور اب جوائنٹ وینچرز کریں گے چائنیز کمپنیز کے ساتھ تاکہ ہم اور ان کو اٹریکٹ کریں پاکستان میں میں آخر میں حماد نے بڑی تفصیل میں بتایا سب کو کہ پاکستان کا سیچویشن کیا تھا جب ہمیں گورنمنٹ ملی کس طرح کی چیلنجز تھے پہلا سال ہمیں سٹیبلائز کرنے میں لگا ایکانومی میں جب بھی آپ ایکانومی کو سٹیبلائز کرتے ہیں عوام کو ایک مشکل وقت سے گزرنا پڑتا ہے اور جو دوسرا سال تھا بدقسمتی سے اس میں کووٹ آگئی اور کووٹ میں اللہ کا میں خاص شکر ادا کرتا ہوں اس کا کرم ہے کہ ہم جس طرح ہماری جو پالیسیز بنی جس طرح ہم کووٹ سے نکلے ہیں دنیا میں صرف پانچ چھ ملک ہیں جس کی ورلڈ ہیلتھ آگنائزیشن مثال دیتا ہے کہ جس طرح پاکستان نے سٹیر کیا نیوگیٹ کیا اس مشکل وقت سے کہ لوگوں کی جانے بھی بچا لیں بیماری سے اور ساتھ ساتھ اپنے لوگوں کو بھوک سے بھی بچا لیا امریکہ جیسے ملک کے اندر لائنے لگی ہوئے ہیں لوگوں کی کھانا لینے کے لیے ہمارے سے بہت امیر ملک ادھر جو ان ملکوں کے اندر غریب لوگوں کا حال ہے اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے اپنے لوگوں کو بچا لیا ہمارے تو ویسی پچیس فیصد لوگ عربت کی لکیر سے نیچے تھے تو ہمیں تو سب سے بڑا خوف یہ تھا کہ لوگ ڈاؤن کی وجہ سے بچا رہا ہے نچنا طبقہ پس جائے گا بلکل اس میں میں اپنے احساس پروگرام میں ڈاکٹر سانیہ کو خاص طور پر خیراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ ہم نے اتنے تھوڑے وقت میں اتنا زیادہ پیسہ اور اتنی شفافیت سے ڈسٹریبیوٹ کیا جس سے کہ بہت ہمارا جو نچنا طبقہ تھا وہ بچ گیا چیلنجز آگے بھی ہیں اس سال اور بھی چیلنجز ہیں اور وہ ہمارے نہیں ساری دنیا میں اس وقت چیلنج ہے کیونکہ سیکنڈ ویو آیا ہوا ہے لیکن انشاءاللہ جو ہمارا تجربہ اس مشکل وقت سے دو سال اور خاص طور پر پچھلے سال جو ہمارا تجربہ ہوا ہے انشاءاللہ ہم ابتیار ہیں ہر قسم کا چیلنج فیز کرنے کے لیے یہ جو دو ہزار اکیسہ ہے یہ انشاءاللہ وہ سال ہوگا جبکہ ہم گروہ کریں گے ہماری کنسٹرکشن انڈسٹری اس کی اس وقت بوم کر رہی ہے سمنٹ کی سیلز ریکارڈ پر چلی گئی ہے اس کا مطلب کہ سمنٹ جب استعمال ہوا تو اس کا مطلب کنسٹرکشن انڈسٹری چل پڑی ہے جس طرح ہم آدھ نے منشن کیا ٹیکسٹائل انڈسٹری پتہ نہیں کتنے سالوں کے بعد آج ایسا چل رہی ہے کہ بالکل کپیسٹی پہ ہے ٹیکسٹائل کے ورکر نہیں مل رہے مزدور نہیں مل رہے ٹیکسٹائل کے فیصلہ باد میں سیالکوٹ میں اور گجرانوالہ میں اور آگے آرڈرز ہیں ہم سب سے برے سخیر میں سب سے تیزی سے اگر کوئی ریکاور کیا ہے کوئر سے تو پاکستان کیا ہے ایکسپورٹس ہماری باقی جو ہمارے کمپیٹیٹس تھے ان سے تیزی سے بڑھ رہی ہیں تو پاکستان اب ایک صحیح ڈائریکشن میں جا رہا ہے یہ جو سال ہے ہمارا دوزار اکیس کا اس میں ہماری جو پولیسی ہے بڑی سمپل ہے ہم نے بزنس فرنڈلی پولیسیز بنانی ہے ہم نے اپنی انڈسٹری کی مدد کرنی ہے خاص طور پر جو ہماری انڈسٹری نگلیکٹ ہوئی پیچھے رہ گئی انڈسٹریلیس پیچھے رہ گیا ہم نے پوری ان کو انسینٹیوائز کرنا ہے اور جو ویلتھ کریشن ہوگی جو ہمارے ملک میں دولت بڑھے گی اس ساری دولت کا ہم استعمال کریں گے لوگوں کو غربت سے نکالنے کے لیے ہمارا جو احساس پروگرام ہے میرے جو اس سال دو اس سال کے اندر جو دو میں اپنے آپ کو ٹارگٹس دیئے ہیں وہ یہ کہ ایک یونیورسل ہیلتھ کوریج جو ہمارے صوبے ہیں پختونخواہ کے پنجاب اور جی بی اس سال کے اندر تک یونیورسل ہیلتھ کوریج یہ امیر ملکوں میں بھی نہیں ہوتی کہ ہر گھرانے کے پاس ہیلتھ انشورنس ہوگی تاکہ کہیں بھی اگر ان کو کوئی کسی بھی ہسپتال میں جا کے وہ اپنے ہیلتھ انشورنس کارٹ کے ذریعے وہ اپنا علاج کروا سکیں گے یہ بہت بڑا چیلنج ہے یہ امیر ملکوں میں بھی اس طرح کی یونیورسل ہیلتھ کوریج نہیں ہے اور دوسرا جو انشاءاللہ میں اب پروگرام لانچ کرنے لگا ہوں احساس پروگرام کے ذریعے اور جس میں میں ساری قوم کو انوالو کروں گا کہ وہ پروگرام یہ ہے کہ کوئی پاکستان میں بھوکا نہ سوئے ہماری اب پوری کوشش ہے کہ انفرمیشن ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے ایریاز ہم ایڈنٹفائی کریں گے جدھر جدھر سب سے زیادہ لوگوں کو جدھر بھوک ہے اور ہم سارا ملک اس میں انجیوز کو اپنے جو لوگ خیرات دیتے ہیں پاکستان میں بہت خیرات دی جاتی ہے ان کے ساتھ گورنمنٹ احساس پروگرام یہ مل کے کوشش یہ ہے کہ سال تک ہم یہ پورا اپنا پروگرام جب انفرڈ کریں جو ڈیویلپ کر رہے ہیں ابھی انشاءاللہ یہ وہ ملک بن جائے گا کہ کوئی پاکستانی بھوکا نہیں سوئے گا شکریہ